اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسس موسین افتر کیانی نے لا پتہ بلوش طلبہ کیس کی سماعت کی مسلسل دوسری بار طلب کرنے کے باوجود نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر عضالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے اس پر عضالت نے برہمی کا اظہار کیا سماعت کے دوران جسس موسین افتر کیانی نے ٹارنی جنرل مسہور عثمان عوان سے پوچھا کہ کیا لا پتہ بارہ طلبہ ابھی تک بازیاب نہیں ہوئے اس پر ٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ میری معلومات کے مطابق آٹھ طلبہ ابھی بازیاب نہیں ہوئے اس پر جسس موسین افتر کیانی نے پوچھا کہ نگرہ وزیراعظم سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کدھر ہیں کیا دوسری دفاع بھی وزیراعظم نہیں آئے سیکرٹری دفاع کیوں نہیں آئے اس دوران سیکرٹری داخلہ افتر دورانی عضالت کے سامنے پیش ہو گئے جسس موسین افتر کیاری نے نگرہ وزیراعظم انمارو لکاکڑ کی عدم حاضری پر رماز دیتے ہوئے کہا کہ نگرہ وزیراعظم سے پوچھ لیں ان کو اس لیے بلایا تھا کیونکہ وہ جواب دے ہیں یہاں کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے یا آپ ان لا پتہ افراد کی اخلاف کرمنل کیسز کی تفصیل بتائیں یا پھر ریاستی ادارے جبری گمشدگیوں کے ذمہ دار ہیں یا پھر یہ لوگ خود بھاگ گئے یا کسی تیسرے نے انہیں اغوا کر لیا اس صورت میں پھر ریاستی اداروں کی ناکامی ہیں جسی موسین افتر کیاری نے مزید رماز دیئے کہ چوبیس تاریخیں ہو چکی ہیں ان لا پتہ بچوں کی ماں بہنیں ہوں گی وہ ڈھونڈ رہی ہوں گی اسلام آباد میں ایف سکس سے بغیر ایف آئی آر ایک شعری کو اٹھا کر لے گئے تین حکومتیں لا پتہ بلوچ سٹوڈنٹس کی بازیابی کا کچھ نہیں کر سکیں اب یہ نگرا حکومت ہے اس سے پہلے سولہ ماہ کی ایک حکومت تھی اور اس سے پچھلی حکومت بھی مسنگ پرسنس کے ایشو پر کچھ نہ کر سکی جسی موسین افتر کیاری نے کہا کہ سیکیٹری دفاع اور سیکیٹری داخلہ سرکاری ملازم ہیں ڈی جی آئی سائے اور ڈی جی ایم آئی بھی سرکاری ملازم ہیں یہ سب افسران جواب دے ہیں کوئی قانون سے بالتر نہیں ہیں سمات کے دوران ٹرونی جنرل نے عدالت سے صدا کی کہ نئی حکومت آئے گی تو انہیں پالیسی بنانے کا وقت دے دیں اس پر جسی موسین افتر کیاری نے ریمارس دیئے کہ وہ کیا کہیں گے کہ کیا جبری گمشدگیاں ہونی چاہیے کچھ اداروں کو جو استثناء ملا ہوا ہے وہ نہیں ملنا چاہیے ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد ایم پی آرڈرز کو غلط استعمال کرتے رہے اب عدالتی فیصلے کے بعد وہ توہین عدالت کیس کا سامنا کر رہے ہیں آج سامات کے دوران تحریک انصاف کے رہے نوما اور وکیل شیر افضل مروت عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور بتایا کہ میرے گھر پر رات دو بجے چھاپا مارا گیا چھاپا مارنے والوں نے ماسک پہن رکھے تھے اس پر جسی موسین افتر کیانی نے ریمارس دیئے کہ یہ ایمین اے اور وکیل ہیں ان کے ساتھ اسلام آباد میں یہ ہو رہا ہے اگر یہاں ایک رکنے اسمبلی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اگر آئی جی کا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کو ہٹا دینا چاہیے جو آدمی دن کو گھر پر ہے اس کے گھر رات کو ریڈ کیوں کی گئی سامات کے دوران عدالت نے سیکیٹری داخلہ آئی جی اسلام آباد اور سی ٹی ڈی افسران کو بلانے کی ادائے دے دی اور رماز دیتے ہوئے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے سارے نظام کو پتا ہے جج کو بھی پتا ہے لیکن سب خاموش ہیں ریاست کے ادارے یہ کریں گے تو چوروں ڈاکوں سے شہریوں کو کون بچائے گا یہ وانہ یا لکی مروت کی نہیں اسلام آباد کے ایف ایٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں منتخب ایمینے اور وکیل سپریم کورٹ کے ساتھ ہونے والا یہ رویہ شرمندگی کا مقام ہے اس دوران شیرف ذل مروت نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد کو دس دن جیل بھید دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا سامات کے دوران بلوط طلبہ کی وکیل ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران مزید سٹولنٹس کو بھی جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے حکومت بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ ریاستی پالیسی ہے سامات کے دوران جس سے محسن اختر کیانی نے ریماز دیئے کہ یونی فارم کی عزت کو بحال کرانے کی ضرورت ہے آئی جی کو بتا دیں اسلام آباد میں کوئی اقویٰ ہوا تو ایف آئی آر ان کے خلاف ہوگی ساری دنیا دیکھ رہی ہے یہاں تمام ممالک کے سفارت خانے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کیسے دارالحکومت میں رہتے ہیں پرائم منسٹر ہوتے تو دیکھتے کہ یہاں کس طرح کام ہو رہے ہیں بغیر وارنٹ کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں جس سے محسن اختر کیانی نے کہا کہ ہم آئی سائے ایم آئی اور آئی بی کے ڈی جیز پر مشتمل کمیٹی بنا دیتے ہیں نگرہ وزیراعظم آئندہ سماعت پر کراچی نہ جائیں عدالت آئیں اور عدالت آنے کو اپنی توہین نہ سمجھیں آپ دریں اس وقت سے کہ جب قانون نافذ کرنے والے داروں کے خلاف کوئی اٹھ کھڑا ہو سیکرنٹری داخلہ دیکھ لیں کسی دن اپنے گھر آنے والے کو مضاہمت میں کوئی گولین بار دے گا آج سماعت کے اختتام پر عدالت نے اگلی سماعت میں نگرہ وزیراعظم کے ساتھ وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کو طلب کرتے ہوئے اس کیس کی سماعت 28 فروری تک ملتبی کرتے ہیں